اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلام زبہ دش قسم کے سویٹ کے ڈیزٹ کی ریسپی لے کر آئیوں بہت آسان اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والا ہے جسٹ آپ نے پانی بال کرنا ہے اور آپ کے ڈیش چوے ہیں وہ پیلکل ریڈی ہو جائے گی تقریباً ون گلاس پانی کا بھر کر میں نے اس کو یہاں پر گرم کیا ہے اور جب یہ گرم ہونے لگ جائے گا تو ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کی تھی اور چینی کو پکانا ہے اور ہمارا جو زبہ دش قسم کا سویٹ ریسپی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور تقریباً ایک پینچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اگر آپ کے پاس زافران ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس فیلحل مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے جب یہ چینی بلکل اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی اس کا شیرہ نہیں بنانا جی ہم نے صرف اس میں دو الیچین ڈالنی ہے کہ اس کا فلیور مزے کا ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کا بہت شیرہ نہیں بنانا جس چینی کو اچھے طریقے سے اس کا گھول بنا لینا ہے چھے میں نے بریڈ لیے تھے سلائس بریڈ کے اور ایک ایک کے اندر جو ہے گلاس کی مدد سے یہ آپ کے پاس کوئی شیپ ہو جو بھی ہو اس کی مدد سے خوبصورت سے ایسے گول گول سے سرکل ٹائپ ہم نے اس کے بریڈ بنا لینے ہیں اور اس کو بہت زبردست کسیم کا بنانا ہے کہ آپ کے مہمان خوشک ہو جائیں گے پانچ منٹ میں یہ ریسپی بنتی ہے اگر آپ کے اچانک مہمان آ جاتے ہیں یا بچوں کو لنچ باکس دینا ہے بچوں کی پارٹی کرنی ہے تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے اس سے بڑھ کر اچھی ریسپی کوئی ہو نہیں سکتی اور پانچ منٹ میں تیار ہونے والی اور کوئی ریسپی بن ہی نہیں سکتی کیونکہ اچانک ہمارے گیسٹ آتے ہیں اور وہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ ارجنٹھا میٹھا کوئی بنا نہیں سکتے کیونکہ ہر طرف چونوں پر کھانا بن رہا ہوتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنائے لیکن یہ ریسپی پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ہے اور آپ کے مہمان بھی ہیپی ہونے والے ہیں تقریبا میں نے اس کے اندر ملائی لے لی ہے آپ کریم بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ملائی لی ہے کیونکہ جو گھر کی ملائی ہوتی وہ بہت اچھی ہوتی ہے تقریبا میں نے اس کے اندر one and half table spoon بھر کر جو ہے milk powder ایڈ کے وہ ویڈیو شاہد اس کی یہاں پر skip ہو چکی ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اور میں نے اس میں کافی سارے جو ہے وہ nuts ایڈ کر لیے تقریبا one teaspoon بھر کر میں نے پستہ ایڈ کیا تھا کیونکہ جو nuts ہوتے ہیں وہ اگر اس کے اندر mix ہو جائے تو flavor بہت مزیکہ ہوتا ہے milk powder یہ بلکل کھوئی کی طرح بن جائے گا بہت tasty بہت یمی بنے گا اور پانچ منٹ بھی ready ہوگا اور تقریبا half teaspoon میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کی ہے کیونکہ اس میں بھی چینی کا flavor اچھا لگتا ہے آپ اسی بھی چینی بھی ڈال سکتے ہیں دوسری چینی بھی ہو وہ ڈالیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اسے mix کرنا ہوگا تاکہ وہ جو چینی ہے اس کا کچھاپن فیل نہ ہو وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر melt ہو جائے یہ room temperature پر میرے پاس جو ہے ملائی تھی میں نے وہ اٹ کی ہے بلکل fresh ملائی ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے باسی ملائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پھر پھر ایک smell پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس باسی ملائی ہے بھی سیدھ پھر آپ اس میں ilachi powder اٹ کیجئے گا اور اس کو room temperature پر کر لیجئے گا یہاں پر میں نے خوبصورت سی ایک اپنی plate لے لی ہے جی اور یہ جو ہم نے کاٹ کر رکھے تھے سلائس اس کیس کے اوپر جو ہے ملائی میں لگاؤں گی بہت اچھے تقریصے تقریباً آپ one table spoon بھی لگا سکتے one teaspoon یہ آپ کے اپنی choice ہے آپ جتنا لگانا چاہیں یہ بلکل ایسے ہو گئے جیسے مزے دار قسم کا کھویا ہو اور اتنا اس کا flavor مزے کا تھا اور اتنا different flavor تھا نا یقین مانے کہ میرے بچوں کو بہت پسند آیا میری husband کو بھی بہت اچھا لگا اور مہمانوں کو بھی بھی نے پیش کیا تو ان کو بھی بہت اچھا لگا تھا میں نے یہ بھی کافی بار try کی ہوئی ہے پانچ منٹ میں ready ہونے والی یہ sweet کی recipe میں نے سوچا کہ انہا اپنی پیاری ut4 family کے ساتھ شیئر کر کے ان کو دکھایا جائے سکھایا جائے کہ پانچ منٹ میں آپ ہی زبدت قسم کا sweet desert ready کر کے دی سکتے ہیں اور آپ کی guest مزے مزے سے کھائیں گے اور hope آپ تعریفیں سمیتیں گے فیلحال تو جو ہے میں آپ کو سکھانے کے لیے six spread میں نے لیے تھے اور یہ تقریبا three ہمارے سمجھیں کہ ہمارے یہ بن چکے ہیں اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر ان سب کو جب میں اچھے طریقے سے بنا لوں گی اور وہاں پر جو ہے میرا جو شیرہ جو میں نے بنایا تھا گھول تیار کیا تھا وہ بھی بالکل میرا جب room temperature پہ آجے گا آپ چاہیں تو اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اور گرمیاں ہوں تو لیکن اگر normal موسم ہے جیسے اب موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے اس کو ایسے room temperature پہ لے کے پھر اس کے اندر ہم deep کریں گے بہت اچھے طریقے سے اور فوراں آپ نے deep کر کے نکال لیں جلدے سے side change کر کے بس اس کا جو شیرہ ہے وہ اس میں لگ جائے اور زبردست قسم کا جو ہمارا flavor ہے وہ تیار ہو جائے اور center میں میں اس کے تھوڑا سا circle بناوں گی اور اس میں جو ہے میں تقریباً پستے اوپر وہ گانش کروں گی تاکہ خوبصورت سے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور کھانے میں بھی تو ویسے کا flavor بہت کمال کا میٹھا تو جو بھی ہم بنائیں یقین مانو کہ وہ بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ مجھے میٹھا بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت کم کھاتی ہوں کیونکہ میٹھے بھی ٹھیک نہیں رہتی تو اس لیے اپنی پیاری یوٹیو فیملی کے لیے بناتی ہوں تاکہ وہ تو کھائیں اور مزے اڑائیں اور امید ہے کہ میرے ریسے پی اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس چل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فرینڈ میں شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بہت آسان ریسے پی ہے میں چاہتی ہوں ہر کسی کو پتہ چل جائے اور وہ اس میٹھے کو ضرور ٹرائی کریں اور سب کو جو ہے یہ اچھا اچھا میٹھا کھانے کو ملے چلے جی ویلوک اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے بچوں کو میری فیملی کو اللہ تعالی آپ سب کو خوش عباد رکھے اور ہیپی رکھے چلے جی ویلوک اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں